الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین والعاقبت للمتقین اما بعد نمبر ایک اسلامی تاریخ یاجوج و ماجوج قرآن کریم کے سورہ کہف میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے یہ لوگ عام انسانوں کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں یہ بڑے جنگجو اور طاقتور تھے اپنی پڑوسی قوموں پر حملہ کرتے تھے ان کے گھروں کو تباہ کرتے قیمتی چیزیں لوٹ لیتے اور قتل و غارت گری کرتے تھے انہی لوگوں کے فتنے و فساد سے حفاظت کے لئے ذلقنین نے ایک مضبوط دیوار بنائی تھی ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہیتور پر چلے جائیں گے تو اللہ تعالی یاجوج و ماجوج کو کھول دیں گے اور وہ تیزی کے ساتھ نکلنے کے سبب بلندی سے فسلتے ہوئے دکھائی دیں گے ان میں سے پہلے لوگ بحیر طبریہ سے گزریں گے تو سارے پانی کو پی کر دریا کو خشک کر دیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اپنی تکلیف دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائیں گے اور ان لوگوں پر وبائی صورت میں ایک بیماری بھیجیں گے اور تھوڑی دیر میں یاجوج و ماجوج سب ہلاک ہو جائیں گے نمبر دو اللہ کی قدرت ہونٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نرم و نازک دو ہونٹ عطا فرمائے جن کی حرکت سے ہمیں بات کرنے میں مدد ملتی ہے بغیر کسی سپرنگ کے حرکت کرتے رہتے ہیں ان کے ذریعے ہمیں تھنڈی اور گرم چیزوں کا پتہ چلتا ہے اور ان کے بند ہونے کی حالت میں مو کی حفاظت رہتی ہے اگر یہ ہونٹ نہ ہوتے تو مو کے اندر گرد غبار مچھر مکھیاں داخل ہو کر مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی اور انسان دیکھنے میں بڑا بچ شکل معلوم ہوتا مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و حکمت سے ہونٹ بنا کر ہم پر بڑا احسان کیا ہے اس بات کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنَ کی ہم نے انسان کے لئے ایک زبان اور دو ہونٹ بنائے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں وارسین کے درمیان میراث تقسیم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال وراثت کو کتاب اللہ کے حکم کے مطابق حق والوں کے درمیان تقسیم کرو مسلم 4143 عن ابن عباس رضی اللہ عنہ فائدہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس نے مال چھوڑا ہو تو اس کو تمام حق والوں کے درمیان تقسیم کرنا واجب ہے بغیر کسی شرعی عذر کے کسی وارس کو محروم کرنا یا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حصے سے کم دینا جائز نہیں ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں حدیع قبول کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیع قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے بخاری 2585 نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت تکلیف پر صبر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو تھکاوٹ بیماری غم دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے یہاں تک کی کانٹا جو اسے چبتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے بخاری 5641 عن ابی سعید و ابی حریرہ رضی اللہ عنہم نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں بلا شرعی عذر کے شوہر سے طلاق مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بلا کسی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے ابو دابود 2226 عن ثوبان رضی اللہ عنہم نمبر سات دنیا کے بارے میں دنیا کا مال فتنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لئے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے ترمیزی 2336 عن قعب بن عیاز رضی اللہ عنہم نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں قیامت کا ہولناک منظر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قیامت قائم ہوگی اس کا جھٹلانے والا کوئی نہ ہوگا وہ کسی کو پست اور کسی کو بلند کر دے گی اور جب زمین کو سخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ بلکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تو وہ پہاڑ بکھرے ہوئے ذرات غبار میں تبدیل ہو جائیں گے سورہ واقعہ آیت 1-6 نمبر نو طب نبوی سے علاج دعا جبرائیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھ کر دم کیا بسم اللہ یبریک ومن کل دائن یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل دیعین مسلم 5,699 نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو اور خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرتے رہو اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے سورہ بقرہ آیت 195 سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین فرمللہ